خاص طور پر ہم فوکس کریں گے پاتھوے ایڈوکیشن کے لیے آسٹریلیا کے لیے پاتھوے ایڈوکیشن کے کئی نئے آپشنز آئے ہیں اب آج ہم جانیں گے کہ جن سٹوڈنٹس نے ٹونٹی ون میں آسٹریلیا کے لیے یا ٹونٹی ون کے جو پاس آؤٹ ہیں یا ٹونٹی ٹو کے پاس آؤٹ ہیں یا ٹونٹی تھری کے پاس آؤٹ ہیں کیا پاتھوے پروگرام کے ذریعے وہ eligible ہیں اور آسٹریلیا کے لیے جو تئی پاس آؤٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اور موقع ہے کہ وہ انڈیا میں رہتے ہوئے ہی آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں ایڈوکیشن لینے کے بعد آن لائن اپنی ایڈوکیشن شروع کر سکتے ہیں اور جس سے ان کا ویزا کا سکسیس ریٹ کافی زیادہ مانا جا رہا ہے اور اگر ان کو ویزا نہیں ملتا تو ساری فیس جو ان کی واپس آئے گی بھلے ہی انہوں نے چھ مہینے کی پڑھائی انڈیا میں آسٹریلیا کی یونیورسٹی سے کر لی ہو لیکن ان کی ساری فیس واپس آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا ٹاپک رہے گا کہ کینیڈا میں جو سٹوڈنٹ بی ایسی نرسنگ والے ہیں کینیڈا میں ان کے لیے ایک آپشن ہے جس میں جوب کی شیورٹی ہے ان کو جوب بھی پروائیڈ ہوئے گی سو یہ تمام پوائنٹس پہ ہم ڈسکرس کریں گے ہمارے ساتھ مہم وینا گوئل مجود ہے اور یو ایسے کی جو سٹوڈنٹس ہیں یو ایسے کا چینل بھی ہمارا ساتھ ہے یو ایسے کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کئی آپشنز آج کے دن میں بن رہی ہیں تو یو ایسے والے سٹوڈنٹس بھی لائیو کال کر سکتے ہیں 9216234209 مہم سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو وہ مجھے آن لائن آپشن بتائیے آپ جو 21 پاس آؤٹ بھی اڈاپٹ کر سکے 22 پاس آؤٹ بھی 23 پاس آؤٹ بھی کیا جو پاتھوے ہے جیسے آپ نے بتایا تھا سنگاپور ملیشیا کیا 21-22 پاس آؤٹ بھی وہاں ڈمیشنز لے سکتے ہیں یہ پاتھوے کیسے کام کرتا ہے اس چیز کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیڑ دیتی ہوں کہ یہ کچھ بچے ہیں جو کہ کوئی فائنینشل پرابلم انز آسٹریلیا میں جیسے جیٹی چاہیے ہیں یا اس کی وجہ سے گیپ آ جاتا ہم نے دیکھا جیسے پیچھے 22 پاس آؤٹ سٹوڈنٹس کی فائل ایک ایک سال اجنسز کے پاس پڑی رہی یونیورسٹیز نے کلیر نہیں کیا اس کی وجہ سے گیپ آ گیا آسٹریلیا جو ہے وانیر سے زیادہ گیپ نہیں لیتا اب بچہ جو ہے آسٹریلیا جانے کا ہی چہاوان ہے تو پھر وہ کیا کرے پھر اس کو پاتھوے اپشن لینا پڑے گا جس میں کی وہ وانیر یا سکس منتھ جو بھی پاتھوے ہیں انڈیا سے جو ہم پاتھوے کر آ رہے ہیں تو اس کا جو ہے کہ سکس منتھ اٹلیسٹ اس کو انڈیا میں پڑنا پڑے گا فیز مان لیجئے دس گیارہ لاکھ روپے اگر آسٹریلیا میں ہے سکس منتھ کی ریپینٹ کرتا ہے کتنی فیز ہے کیونکہ آن این ایوریج 32, 35,000 ڈالر وانیر کی فیز ہوتی ہے اگر اس کا ہاف کریں تو آپ کی 16,000 ڈالر آپ کی مینیموم فیز آتی ہے دس لاکھے رون آپ کی بنے گی بنے گی نو دس لاکھ روپے تو وہ جو انڈیا میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ساڑھے چھے سات لاکھ روپے چھے لاکھ روپے ڈیپینٹ کرتا ہے کورس پہ وہ فیز پڑھتی ہے آن لائن سٹڈی ہے سیم یونیورسٹی کے سیم پروفیسرز یا لیکچرارز ان کو کراکتے ہیں سیم وہی یونیورسٹی ہے انہی کے پڑھانے والے ہیں اور جتنا مرجی ٹائم یہ سٹوڈنٹس ان کا لے سکتے ہیں اور اگر ویزا نہیں لگتا تو وہ فیز ریفنڈیبل ہے تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے جس میں کس ٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے لیکن اب جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ٹوٹل آرٹس کا بچہ ہے جس کے سبجیکٹس بلکل اچھے نہیں ہے مینیمم فور مین سبجیکٹس ہم مانگتے ہیں یا کومرس کا بچہ ہو نون میڈیکل کا ہو ایسے سٹوڈنٹس ہوں پھر ہمیں انڈیا میں کوئی دکھت نہیں ہے سیکنڈ آپشن ہمارے پاس سنگاپور کی ہے آپ نے جو پوچھا کہ ان کو دو سے تین سال کے گیپ سے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے لیکن اگر چار پانچ سال کا گیپ ہے سنگاپور کو ویزا دینے میں کوئی دکھت نہیں لیکن پھر ہمیں آسٹریلیا میں دکھت آئے گی تو ہم وہی پروفائل لیتے ہیں جیسے ایک سال کا گیپ لے رہے ہیں تو وہاں ہم کوشش کرتے ہیں دو سے تین سال سے زیادہ نہ بڑے کیونکہ آگے اس نے پھر آسٹریلیا کا ویزا لگوانا تو one year انہوں نے سنگاپور یا ملیشیا میں پڑھ کے then next second year they will be in آسٹریلیا تو یہ ایک اچھا پاتھوے بنتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں بچے کو سنگاپور کے لیے میں آئیلز نہیں چاہیے ہوتا لیکن آسٹریلیا کے لیے آسٹریلیا یونیورسٹی کی آف لیٹر آئے گی مان لیجیے لات رو یونیورسٹی ہے تو لات رو کی آئے گی جیمز گوک ہے تو جیمز گوک کی آئے گی دیکن ہے تو ڈیکن کی آئے اس کے بعد کرٹن ہے آٹھ تس یونیورسٹی ہیں جن کی کیمپس ہیں اور جو سٹوڈنٹ جو ہے پاتھوے پروگرام لے سکتے بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو کتنا سکس سٹوڈنٹ کو ملا ہے کتنے سٹوڈنٹ پاتھوے پاتھوے کو اڈاپٹ کر کے اسے لیے گئے وہ تو سارے ہی سٹوڈنٹ آتے ہیں کوئی بچہ وہاں رکھتا نہیں رکھے گا جس نے وہاں کوئی attendance میں shortage آئی ہے یا پڑھائی اپنی complete نہیں کر رہا اگر آپ گئے جو بھی کو 8-9 months میں complete ہو نہ پاتھ اگر سٹوڈنٹ نے ٹھیک سے نہیں پڑھا تب ہی لیزی بلٹی نہیں بنتی سارے بچے اور مطلب جو بلکل average بچہ تھا ہمارا وہ بھی 1-2 year میں پہنچ گیا even ہمیں نہیں پہلے پتا ہوتا تھا اس پاتھ وے پروگرام کا ہم نے بچوں کو سنگاپور بھیجا تھا وہاں سے بچے موو کرنے لگے تھب ہمیں پتا چلا تھا یہ بہت سال پرانی بات ہے لیکن بچوں نہیں ہمیں بتایا کہ this is very good option کہ آپ نے ہمیں سنگاپور بھیجا تھا بلا بلا ہماری کوئی problem تھی financial documents نہیں تھے income tax نہیں تھی fees کم تھی وہاں جا کے انہوں نے second semester میں masters کے بچوں نے تو وہاں سے second semester میں جب لے کے transfer اور وہاں سے ہمیں کال کیا آسٹریلیا سے now I'm in Australia تو یہاں سے جب کال آیا بچوں گا then we came to know that this is very good pathway then singapur والوں نے ہمیں بلایا one week training this is long time back بہت پرانی بات ہے لیکن یہ بہت سٹیٹ بور سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ کہ university کا one year کا gap accept کرتے تو ہم بھی one year کا لیں گے university 65% لے رہی ہے تو ہم 60% لے لیں گے ہم اتنا favor کرتے ہیں بچہ جب gt e documents اس کے تیار ہو رہے ہیں اس کا gap 23 ھالا بچہ مان ل 24 july تک maximum نہیں کرے گا تو اس کا gap ہو جائے گا even 24 july کے لیے بھی gap justification مان گے تو ان بچوں کے لیے بڑی اچھی option ہے جو اپنے gap کو تیار کر رہے ہیں کسی بھی سا کوئی university میں admission لیا جائیں گے تو financial آپ دیکھیں 4-5 لاک روپے اپنا بچا لیتے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑ رہے ہیں اور تب تک ان کی آئیلز بھی تیار ہو جائے آئیلز پی ٹی ٹی پی ٹی ٹی جو تو بھی کھن ہے تھرڈ جو financial documents کو 3 months old چاہیے وہ کر لیا تو ان کے 3 چیزیں solve ہو گئی کیونکہ gap اگر ہے تو پھر تو آگے ان کے آئندیا میں بیٹھ کے بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اڈمیشن لے سکتے ہیں اگر جلائی ان تیگ میں ابھی سٹوڈنٹ نے اڈمیشن لینی ہو تو جلائی ان تیگ کے لیے بھی آن لائن جو آن شروع کر سکتے ہیں اگر دن میں بس ختم ہونے والی آن لائن کی ڈیٹ بھی ختم ہو جلائی کے لیے اگر بچوں کے فنڈ ریڈی ہیں اگر دو میں ساڑھے پانچ بینڈ ہے یا جی ٹی کلیر نہیں ہوئی ہے بکاوز آئی ملون رائٹ نو تمہاری بہت سارے انسٹیجوٹ سے بہت سارے جن کی بیچولر ڈیگریز ہیں ان سے بات ہوئی ہے اگر مان لیجے نرسنگ کے کچھ بچے ہیں جن کی جی ٹی کلیر نہیں ہوئی آج بھی میرے پاس phone آئے تھے ان بچوں کی ہم ابھی فیب ان ٹی کی بھی آف letter دے سکتے ہیں ویدن 24 hours گورن ان سٹی جو سٹی 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 ویدن 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 کلیر کرا دیں گے اور فیب کے لئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں 6 بین not less than 5.5 بین چاہے وہ نون میڈیکل کا بچ چاہے کامرس کا بچ چاہے میڈیکل کا بچ چاہے تو we do have all the options thank you so much بچوں کو ہم لوگ information شیئر کر پا رہے ہیں thank you so much thank you thank you